بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم برکش صاحب آپ نے دیکھا جس طرح سے ابھی ڈینگی کے کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے تو یہ کیا وجہات ہو رہی ہے کیونکہ جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ کراچی میں جگہ جگہ گندگی اور کچھرے کے دھیر کسی 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 میں کوئی مددہ سپری وغیرہ نہیں کیا جا رہے ہیں اگر گومیٹ نہیں بھی کر رہی ہے تو آپ لوگ جیسے اوانس سیر ہیں تو ہم اپنے طور پر بھی جو ہے اس میں کچھ ہم احتیاط کر لیں گے جسے ہم کافی حد تک اس بیماری سے اس بابا سے بج سکتے ہیں اب یہ ہے کہ دیکھیں گومیٹ جو کر رہی ہے وہ تو آپ گومیٹ کو کچھ کہہ نہیں سکتے کیونکہ وہ ان کا اپنا میٹر ہے لیکن ہم لوگ یہ دیکھا جائے تو گندگی ہمارے کراچی میں بے انتہا ہے جگہ جگہ اور اسپیشلی جب ڈینگی کی بات کرتے ہیں جب مونسون کا موسم آتا ہے یہ بارشوں کا موسم آتا ہے تو یہ ڈینگی وائرس اسی موسم میں بہت زیادہ پھیلتا ہے کیونکہ پانی جمع ہو جاتا ہے ڈیفرنٹ جگوں پہ اور اس پہ بھی آپ کو مچھر بڑی زیادہ تعداد میں اس مچھر جو ہیں وہ گرو کرتے ہیں اور وہ اس طرح مچھر پھیلتے ہیں اور وائرس ایک وائرس ہوتا ہے جو ڈینگی کا یہ مچھر خاص مچھر ہوتا ہے یہ وائرس جب جسے کاٹا ہے اس میں ٹرانسفر ہو جاتا ہے تو اس طرح سے یہ بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے اور آج کل آپ یہ دیکھیں مچھروں کی بہتات ہے اگر اسپری ہو جائے اور اپنا ہم لوگ پرسنل اپنی ہائجین کا خیال رکھیں اور اپنے گھروں میں جس طرح کہتے ہیں کہ یہ مچھر صاف پانی کا مچھر ہے آپ کے گھر میں جو صاف پانی ہے جمع ہوا ہے آپ نے اس پہ ہوگا باتھروم میں کیونکہ کراچی میں آپ کو پتا ہے پانی کا فقدان ہے اور زیادہ تر لوگ کیا ہے سٹور کر کے رکھتے ہیں پانی سپیشلی باتھروم میں کچن میں بھی اور انڈور پلانٹ کیونکہ ہمارے کراچی میں پانی کی مسئلہ ہے تو سٹوریج تو ضروری ہوتی ہے لوگوں کی اس سٹور کیے ہوئے پانی کے اوپر صاف پانی کے اوپر اس کی گروت بہت زیادہ ہوتی ہے تو کوشش یہی کرنی ہے کہ اس پانی کو کور کر کے رکھیں ہم ڈینگی کیسے میں کافی اضافہ آیا 552 کیسے رپورٹ کیے گئے تو آپ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں ہماری کوئی غفلت ہے غفلت ہماری بھی ہے مطلب کافی ہے مطلب خطرنا صورتحال نہیں ہے اس طرح سے اگر 552 کیسے میں اضافہ ہوا اگر اسی طرح سے کیسے میں اضافہ ہوتا رہا تو پھر جس طرح سے پنجاب میں کافی اسٹرکلی انہوں نے اقدامات کی ہیں اگر سندھ میں اگر اس طرح کی کیسے میں اس طرح دن بعد دن اضافہ ہوا تو پھر ہم کہاں کھڑے جی بالکل اس میں غفلت تو ہوتی ہی ہے ظاہر ہے کوئی بھی وبا جب پھیلتی ہے تو غفلت بھی اس میں شامل ہوتی ہے غفلت کا انصر تو سب سے پہلے ہوتا ہے کہ اگر آپ مچھروں کی بہتات ہوتی جا رہی ہے آپ کو مچھر کاٹ رہے ہیں آپ کو پراپر جو ہے وہاں سپری نہیں ہے پراپر آپ کی وینٹیلیشن نہیں ہے اور لوگ جو ہے آپ کو پتہ ہے پہلے ہی کوویڈ کی وجہ سے ان کا امیون سسٹم اتنا سٹرانگ ہوا ہے بہت سارے ایسے مریض ہیں جو کوویڈ میں مفتلا ہو چک بہت سارے ایسے بوڑے ہیں بچے ہیں اسپیشلی آپ کو پتہ ہے جن کا امیون سسٹم کمزور ہو جسم اندر سے کمزور ہو جسپیشلی بچے ایک سال سے کم عمر بچہ اس میں بہت زیادہ وہ ہائی رسک پہ ہوتا ہے پریگننٹ عورتیں بہت ہائی رسک پہ ہوتی ہیں یعنی جن کا اور یا ایک بہت بڑی وجہ یہ کہ جن کو پہلے ڈینگی ہو چکا ہے ایک دفعہ تو دوبارہ جب ہے ان کو چانس زیادہ ہوتا ہے اور سیویر ہوتا ہے جی سیویر ہوتا ہے اچھے جو بھی کووڈ کے جو لوگ متاثرین ہیں تو ان کو بھی اس سے کوئی خطرہ ہے اگر انہیں خدا نو خاص سنانکر کوئی ڈینگی ہو جائے تو پہلے سے وہ آلریڈی مطلب تھے اور اس کے بعد ان کو ڈینگی بھی ہو جائے تو یہ مطلب کوئی ان کا سیویر تو میرا کیس نہیں ہوگا دیکھیں ہوتا ہے یہ ہے کہ ڈینگی کا وائرس مچھر جسے کاٹے گا وہاں اس میں ٹرانسفر ہو جائے گا اس طرح سے تو رسک ان لوگوں کا ہے جنہیں مچھر نے کاٹا چاہے وہ کووڈ سے مبتلا ہے یا وہ ہیلڈی پرسن ہے لیکن بات یہاں ہوتی ہے کہ اگر کوئی آدمی آلریڈی کووڈ میں مبتلا تھا اور اس کو ڈینگی کے مچھر نے بھی کاٹ لیا اس کو فوراں ڈینگی اس لیے اگر اس کا ایمیون سسٹم آلریڈی کمزور ہے اور اس نے ڈینگی نے جب اس کے اوپر اٹیک کرے گا تو آپ کو پتا ہے کہ سیویریٹی بھی بڑھ جائے گی اور وہ بہت جلدی جو ہے اسے متاثر ہوگا اور آپ کو پتا ہے ڈینگی کوئی اتنا اس کے بھی سٹیجز ہیں اس کے بھی ٹائپس ہیں نا اگر آپ کو مائلڈ ہے تو مائلڈ میں تو آپ سفر کر رہے ہیں لیکن آپ کو آپ بچ جاتے ہیں نائنٹی پرسنٹ کیسیز تو مائلڈ ہی ہیں آج کل لیکن صرف ٹین پرسنٹ کیسیز ایسے آتے ہیں جو کہ سیویر جو ہے وہ اٹیک ہوتا ہے اس میں ٹیک ہے ڈاکٹر صاحب کیونکہ پنجاب میں اگر ہم بات کرتے تو پنجاب جو ہے ڈینگی کیسز کو کنٹرول میں نہیں لا پا رہے ہیں مطلب ان کے کنٹرول سے باہر نکل گئے تو اگر اسی طرح کی معاملات رہے ہیں ہماری ناجرین کو یہ بھی بتائیں کہ ڈینگی کی کیا کیا سیمٹمز ہوتے ہیں تاکہ وہ ان کو پتا چلے اور فوری طور پر وہ کنسرن ڈاکٹر دیکھیں پنجاب میں وجہ یہ ہے ایک تو کراوڈیڈ ایریا ہے کھولی جگہوں پہ وہ لوگ سوتے ہیں ٹھیک ہے اور دوسرا ایک ایک کمرے میں ایک جگہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ڈینگی وائرس کا یہ ہے ڈینگی موسکیٹو کا کہ اگر ایک آدمی کو اس نے ڈینگی وائرس ہو گیا وہ انفیکٹیڈ ہے وہ پرسن تو مچھر اگر اس پرسن کو جس نے کٹا ہے کمرے میں کسی دوسرے آدمی کو وہی مچھر اگر کٹ لیتا ہے تو وہ سارے لوگ انفیکٹیڈ اسی لئے جو آپ نے د دیکھو گا جتنے بھی کیسز آتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک گھر میں کسی ایک کو تھا اسی طرح دو تین لوگوں کو ہو گیا اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ اب جیسے ہم اس کمرے میں بیٹھیں مجھے اللہ نہ کرے ڈینگی ہے مجھے مچھر نے کٹا اب یہ یہیں اس کمرے میں جتنے لوگ ہیں وہ ان میں سے کسی کو ہی ہوسٹ بنائے گا نا ظاہر ہے اسی ایریا میں ہو گا تو جتنے بھی لوگ ہیں وہ ہائے رسک پہ ہوتے ہیں اسی کوشش یہ کریں کہ پروپر جو ہے وہ وینٹیلیشن ہو اور جالیاں ل گی ہوں آپ کی کھڑکی میں یہ نہیں کہ وینٹیلیشن کے لیے کھڑکیاں کھول دیں اور مچھر اندر آ رہے تو وہ اور یہ مچھر جو ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ مچھر رات کو کٹتے ہیں یہ مچھر جو ہے آپ کو دن میں اور شام کے ٹائم بھی کٹ سکتا ہے تو اس لیے آپ نے پورا دن بھی احتیاط کرنی ہے اور کوشش یہ کریں اچھا اس میں ایک چیز یہ آتی ہے کہ جو سائنس سیمٹمز ہیں شروع میں جو ہے دو سے تین دن تک جو ہے وہ تیز بخار آپ کو آئے گا تیز بخار اسی اس بخار کی خاص پہچانے کے ایک دم ہائی گریٹ فیور ہوتا ہے اس کے ساتھ آپ کو الٹی بھی آئے گی آپ کا دل بھی جیسے خراب ہوتا ہے نوزیا سے کہتے ہیں نوزیا بھی ہوگا اس کے علاوہ جو سب سے اہم جو ہے سر کا درد اتنا شدید ہوتا ہے سپلٹنگ پین کہتے ہیں یعنی جیسے سر پھٹ رہا ہے اور دوسری چیز آنکھوں کے پیچھے والے حصے میں جو ہے یہ درد اس کی خاص علامت ہے تو یہ تو آپ کی مائلڈ سٹیج ہے کھچاؤ محسوس ہوگا کھچاؤ نے بہت شد درد ہوتا ہے آنکھوں کے پیچھے والے حصے میں اچھا یہ چیزیں اگر آپ کو ہوتی ہیں یہ اور آپ کو بخار ہے تو آپ کو سمٹومیٹک اس کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے یعنی جو چیز آپ کو ہے اس کا علاج کیا جاتا ہے اس میں پیراسیٹومول دی جاتی ہے اور اس میں آپ نے کوشش یہ کرنی ہے انسلٹ یا وہ دوائیں جیسے اسپرین ہے اس کو کھانے سے وائٹ کریں کیونکہ یہ آلریڈی بلڈ تھنر ہوتے ہیں اور اس میں پلیٹلیٹس اگر آپ ہمریجی سٹیج میں آگئے ہیں تو پلیٹلیٹس اگر کا� ہے تو وہ آپ کو نقصان دے گا اچھا دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں ایک خاص جب میں چیز بتانا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ دنگی میں دو سے تین دن میں اگر آپ کا بخار اتر گیا آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ سمٹم لیس ہو گئے ہیں اور آپ کو اب کوئی خطرہ نہیں اس کی جو سیور سٹیج ہے وہ تین دن کے بعد جب آپ کو بخار کم ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد اگر یہ علامات آنے لگیں آپ یہ نہ خوش ہوں کہ آپ کو بخار اتر گیا اس کے بعد اگر آپ کے پیٹ میں درد ہوتا ہے آپ کو جو ہے آپ کو ک دھڑے ہونے سے چکر آ رہے ہیں آپ کا جسم ڈھیلا ہو گیا آپ کا بلڈ پریشر گر رہا ہے اور آپ کو موشن شروع ہو گیا یا آپ کے گمس جو ہے مسوڑوں سے تھوڑا تھوڑا بلڈ آنے لگا یہ بھی سمٹم یہ بھی سمٹم ہے آپ کی سکن پر ریڈ ریڈ پیچز پڑھنا شروع ہو گیا تو یہ وہ علامات ہیں جب میڈیکل ایمرجنسی کی صورت ہوتی ہے آپ کو فوراں جو ہے وہ اپنے ڈاکٹر سے کنسل کریں گے لیکن ایک چھوٹا سو اقفہ لیں گے وقفر جی ناظرین خوش آمدید بریک سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے ڈینگی کے بڑھتے ہوئے کیسز کے حوالے سے میں ڈاکٹر صاحبہ آپ سے چاہوں گی جو ڈینگی سے متاثر لوگ ہوتے ہیں ان کی جسمانی حیمت ہے وہ کس طرح سے کیا کیا سمٹمز ان میں پائے جاتے تو ہم اس کو میں چاہتی ہوں کہ ہم اس کو باہر کنٹینیل کر رہے ہیں کچھ تو میں نے آپ کو بتائی ہے ابھی کہ جیسے الٹین نوزیا سر میں درد آنکھوں کے پیچھے درد ہونا یہ تو مائلڈ کیسز میں ہوتے ہیں اس کے بعد جو ہے دو سے تین دن میں اگر آپ کا بخار کم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ سیوئر جو کیس اگر ہے تو مائلڈ جو سائنس سیمٹمز آتی ہیں سب سے زیادہ جیسے پیٹ میں درد ڈائریا ہوگا آپ کے مسوروں سے بلیڈنگ ہو سکتی ہے ریڈ پیچز آپ کے سکن کے اوپر آ سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کھڑے ہوں گے تو آپ کا بی پی بہت زیادہ لو ہونا شروع ہو جائے گا تو یہ سیوئر اس کو ہیمرجک سٹیٹ بھی کہتے ہیں تو فورن ہی میڈیکل امرجنسی ہے اور آپ نے اس کو ہسپیٹلائز کرنا ہے یہ تو وہ سٹیجز ہو گئیں اس کے علاوہ یہ کہ اگر آپ کو بخار ہوتا ہے شروع میں دو سے تین دن تو کچھ ایسا کچھ خاص ٹیسٹ ہیں جو اسے دو سے تین دن میں کرانے چاہیے جس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ڈینگی وائرس پوزیٹیو ہے اور اس کا ریزلٹ میں آئے گا اس میں جو اگر آپ کو دو سے تین دن بخار ہے نس ون انٹیجن ٹیسٹ کرایا جاتا ہے جس میں وائرس اور یا پی سی آر اگر آپ کو دو سے تین دن ہو گئے ہیں تو اس کے بعد آپ کو یہ ٹیسٹ جو ہے وہ کام نہیں کرے گا اس کے بعد آپ کو انٹی باڈی ٹیسٹ ہوتا ہے آئی جی جی اور آئی جی ایم ٹیسٹ یہ کرائے جاتے ہیں اس سے جو ہے وہ کنفارم ہوتا ہے تو یہ یہی سمپل سے ٹیسٹ ہیں جو آپ کو فوراں کرانے ہوتے ہیں پیشنٹ کے لیے اگر آپ کو فیل ہو رہا ہے آپ کو بخار ابھی ایک دن دو دن دن سے آیا ہے تو آپ اس کو این ایس ون انٹیجن ٹیسٹ کرا لیں پی سی آر تو تھوڑا مہنگا ہوتا ہے تو این ایس ون انٹیجن ٹیسٹ آپ فوراں کرا لیں دو تین دن ہو گئے پھر یہ ٹیسٹ نہیں کرائیے گا اس کا ریزلٹ نہیں آئے گا پھر آپ کو جو ہے وہ انٹی باڈی ٹیسٹ کرانا ہوتا ہے آئی جی ایم اور آئی جی ٹیسٹ ہوتا ہے کیونکہ پوری دنیا میں انیستیزیا جو ہے منایا جا رہا ہے تو میں آپ سے جانا چاہتی ہوں انیستیزیا کے بعد کی کامپلیکیشنز کیا ہوتی ہیں مطلب کس کس طرح کی جو مشکلات فیس کرنی پڑ سکتی ہیں جی بالکل ایکشولی جیسے جو انیستیزیا ہوتا ہے وہ تو ان کو پوری پریکوشن بتاتے ہیں سب کچھ بتاتے ہیں لیکن کیونکہ ہمارے تعلق نیرو مسکولر سے ہے کیونکہ ہمارے پاس بہت سارے پیشنٹس آتے ہیں اس کے بعد آفٹر سرجری جو ہے وہ پیشنٹس کو جنرل ہم کچھ ٹیپس ہوتی ہیں جو ہم پیشنٹ کو دیتے ہیں کیونکہ آپ کو بتا ہے انیستیزیا کے بعد آپ ا سال آگے چلے جاتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے پوری باڈی اتنی سٹریس میں آتی ہے تو اس میں سب سے اہم تو چیسٹ کمپلیکیشن سب سے جنرل ایستیزیا گر دیا جاتا ہے تو اس میں چیسٹ کی سکریشن خانسی چیسٹ میں سپیو ٹم تو اس کے لیے ہم پیشنٹ کو کہتے ہیں وینٹی لیٹی ڈیک کچھ چیسٹ کی بریدنگ ایکسسائزز جو ہیں وہ پیشنٹ کو بتاتے ہیں اس کے علاوہ جتنی ارلی موبیلیٹی ویسے تو آپ کا سرجن آپ کو آج کل تو ویسی ہر سرجن فوراں بتاتا ہے کہ پیشنٹ کو موبمنٹ بہت امپورڈنٹ ہے جتنی جلدی پیشنٹ موف کرتا ہے اتنی جلدی جو ہے وہ اس کی کمپلیکیشن کم ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ پانی جو ہے ہائیڈریٹیڈ رہے پیشنٹ بہت زیادہ پانی پیئے اور اپنی ایکٹیویٹی اور ایکسسائز جو ہے وہ بہت اہم ہے جب آپ کی سرجری سیٹل ڈاؤن ہو جائے اس کے علاوہ سپائنل انیسیزیا کے بھی پیشنٹ ہمارے پاس آتی ہیں پیڈورل کے بھی آتے ہیں اس میں جو مینلی جو زیادہ تر بیک پین جو ہے وہ بہت کامن ہے کیونکہ ظاہر ہے آپ کے پرک کیا جاتا ہے تو اس کے بعد جو ہے وہاں انفرمیشن ہو جائے اگر اس کو صحیح سے بعض دفعہ صحیح اپروچ نہیں ہوتی کچھ ایسی جگہ پہ یا پھر کوئی اور کمپلیکیشن ہو تو کمر کا درد جو ہے وہ بہت کامن ہے تو اس کے لیے یہی ہے کہ جنرلی آپ کو کمر کا درد ہے تو آپ نے اپنا پاسچر کریکٹر کرنا ہے اپنے ڈاکٹر سے اپنے فیزیو تھیر یا اپنے نیورو مسکولر کے ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنا ہے اور اپنا پاسچر بہت اہم ہے آپ نے اپنے بیٹ کا استعمال جو ہے آپ کا گدہ سوفٹ نہیں ہونا چاہیے آپ کا نرم سوفے پہ آپ نے نہیں بیٹھنا بہت نیچی سیٹ کے اوپر آپ نے نہیں بیٹھنا اس کے علاوہ اپنے اپنا ویٹیمین ڈی کو چیک کرتے رہنا ہے اگر آپ کا ویٹیمین ڈی سٹرونگ ہے تو آپ نہ صرف بیک پین سے بچیں گے بلکہ اس کے علاوہ کوویٹ اس کے علاوہ ڈینگی کیونکہ آپ کا ا بیٹیمین ڈی کی وجہ سے اور آپ ہر قسم کی جو ہے کامپلیکیشن سے فائٹ کر سکیں گے ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحبہ کیونکہ آپ کو بتائے پورا منتھ برسٹ کینسر کے حوالے سے سارے ٹی وی شوز اور سب چیزوں میں چاہوں گی کہ آپ بھی ہمارے پروگرام میں آج اس حوالے سے ڈسکس کریں برسٹ کینسر کی کیا علامات ہوتے ہیں کس طرح سے یہ ہوتا ہے کون جیسی غفلت خواتین کرتی ہیں جس کی وجہ سے یہ کینسر کی مطب شکل میں ان کو فیس کرنا پڑتا ہے جی یہ بہت ہی ایک ایسا سینسیٹیو ٹاپک ہے آپ یہ دیکھیں کہ عام چیزوں کے لیے ڈے منایا جاتا ہے انیسیزیا ڈے یا کوئی سابی ڈے منایا جاتا ہے لیکن اس کے لیے پورا منتھ پورا منتھ آف اکٹوبر جو ہے وہ اس کو اس کے لیے جو ہے انہوں نے اس کو نومینیٹ کرتے ہیں کہ اس مہینے میں اوینس دی جائے گی اکٹوبر کو پنک منتھ بھی کہا جاتا ہے یعنی کہ اتنا خطرناک مرض ہے اور اتنی تیزی سے دیکھیں کتنے سوائے اس میں کتن لوگ جو ہیں وہ اس میں سفر کر رہے ہیں اور اب ہمارے پاکستان نہ صرف یہ فیمیلز میں بلکہ یہ ون پرسنٹ بہت ریئر میلز میں بھی ہوتا ہے تو اسی لیے ایک تو اس کی سب سے اہم چیز یہ ہے کہ یہ فیملی ہسٹری اگر آپ کی ہے فیملی ہسٹری میں ضروری نہیں کہ آپ کی مدر کو ہے یہ بھی ہو سکتا ہے نانی کو دادی کو یعنی کہ آپ کی پچھلی دو جنریشن تین جنریشن پیچھے بھی ہو اگر آپ کی فیملی میں ہسٹری ہے تین پرسنٹ جو ہے وہ ہسٹری کاؤنٹ کرتی ہے کہ سرٹ پیرنٹ جینز ہیں جو ٹرانسفر ہوتے ہیں پیرنٹ سے بچوں میں اس کی وجہ سے بھی بریسٹ کینسر ہوتا ہے دوسرا جو ہے کچھ ایسے فیکٹرز ہیں جیسے اگر آپ کا ویٹ اوبیسٹی جسے کہتے ہیں ویٹ بڑھنے کی وجہ یا پھر آپ کا لیٹ مینوپاوز بہت دیر سے جو ہے آپ کی امینوپاوز ہوا اور لیک آف بریسٹ فیڈنگ ماں بچوں کو دودھ نہیں پلاتی ہیں جو دبے کے دودھ پر ہیں ان کو بھی بہت زیادہ وہ ہائے رسک پہ ہوتی ہیں اس کے علاوہ جو ہ سپر ویشن کے بغیر خود سے آپ نے ہرمولا تھیرپی نہیں ایکسپوز اور جو سیلس میڈکیشن بھی کر رہے ہوتے ہیں یہ بھی میرا خواہ سے زیادہ بتایا ہے اور دوسرا یہ کہ یہ جو ریڈییشن ہے اس کو آپ نے وائٹ کرنا ہوتا ہے ریڈیشن اگر وہ عورتیں جن کو کبھی چیس پہ یا تھاریکس پہ کسی بھی وجہ سے ریڈیو تھیرپی ہوئی بھی ہو ریڈیشن وہ بھی ہائی رسک پہ ہوتی ہیں اور پھر آپ نے کوشش کرنی ہوتی ہے یہ ایکسپوزر جیسے بلا جواز ا بغیر ایمار آئی سیٹی سکین جو ہم اپنی مرضی سے کرا رہے ہیں ایکس ریز وغیرہ یہ سارے ایکسپوزر جو ہیں یہ ان چیزوں کا باعث بنتے ہیں اچھا اس کی سائنس سیمٹمز میں یہ ہے کہ کیونکہ اس کی سیمٹمز بہت دیر میں اپیر ہوتی ہیں پتہ نہیں چلتا اس لیے یہ آگے سٹیج اس کا آگے نکل جاتا ہے اور اس میں یہ ہے اس کا رول یہ ہے کہ جتنی جلدی آپ ڈائیگنوز کرتے ہیں جتنے ارلی سٹیج میں آپ ڈائیگنوز کر لیتے ہیں اتنی جلدی ہی جو ہے وہ آپ اس کو ریکاور کر سکتے ہیں اس کے بھی چار سٹیجز ہوتے ہیں ایک سٹیج ون سٹیج ٹو سٹیج ون اور ٹو جو ہے وہ ارلی سٹیج کہلاتا ہے اور اس میں ریکاوری کے چانسز سٹیج ون میں تو نائنٹی ایٹ پرسنٹ ہے اور سٹیج ٹو میں بھی جو ہے وہ ایٹی تو ایٹی فائی پرسنٹ ہے لیکن سٹیج تھری اور سٹیج فور جو ہے وہ ایڈوانس سٹیج کہلاتا ہے جس میں سٹیج تھری میں سکسٹی تو سکسٹی فائی پرسنٹ ریکاوری ہوتی اور اسٹیج فور جو ہے اس میں بھی جو میٹیسٹیسس اسٹیج ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ بریسٹ کینسر آپ کے خون کے ذریعے یا آپ کے لیمفیٹک سسٹم کے ذریعے جو ہے آپ کے لنگز میں یعنی فیپڑوں میں آپ کے لیور میں آپ کے برین میں یا آپ کی بونز میں کہیں بھی کسی وہ پہنچ جاتا ہے اس کو ایڈوانس اسٹیج کہتے ہیں لیکن اس میں بھی جو ہے سروائیول ریٹ ہے اس میں بھی 23% ہے اور پھر اس میں کافی حد تک نئی ریسرچز کہتی ہیں کہ آپ کو جو ہے پیشنٹ فائیویر سے بھی زیادہ سروائیو کرتا ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے آنکالوجیسٹ پہ وہ آپ کو کس طرح انسیز کرتا ہے تو جتنا ارلی سٹیج میں آپ نے کر لیا اچھا اور یہ ہے کہ اس میں اگر آپ کی عمر پچاس سال سے زیادہ ہے تو آپ کو ہر سال سال میں ایک دفعہ جو ہے وہ میموگرام کرانا جو ایک خاص قسم کیکس ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے سیکنڈ اگر جو ینگ لڑکیاں ہیں وہ اپنا ان کا یہ ہے کہ وہ اپنا میرا بھی یہی سوال تھا مطلب یہ پریسٹ کینسر سے میریٹ خواتین میں اس کے عل علامات پائے جاتی ہیں پھر انماریڈ بھی جو ابھی نوجوان ہماری لڑکیاں انہیں بھی یہ چیز کے علامت ہو سکتی ہے بلکل یہ ہارمونل اگر کسی کو ڈیس آرڈر ہے زیادہ وہ انڈر ٹریٹمنٹ ہوں گے اپنے ڈاکٹر کی وہ ان وہ چیک ان بیلس رکھے ہیں ینگ لڑکیوں میں بھی ہوتا ہے اور ففٹی سے اببو جو عورتے ہیں ان کے اندر بھی ہوتا ہے اس کی خاص علامات یہ ہیں کہ اگر آپ کو چاہیے کہ آپ اپنا ایک مہینے میں ایک دفعہ سیلف ایگز سیمینیشن یعنی آپ نے خود سے اگزیم کرنا ہے اپنی آپ پراپر اگر آپ کو کوئی گھٹلی فیل ہو رہی ہے بے شک اس میں درد نہیں ہے لیکن آپ کے سکین جو ہے بریسٹ کی اگر آپ کی چینج جو آ رہی ہے ریڈ ہو رہی ہے اس میں کوئی گڑا پڑھ رہا ہے کوئی بھی کسی قسم کی چینجز آ رہی ہیں آپ کی بغل میں کوئی گھٹلی ہو رہی ہے یا سویلنگ ہو رہی ہے آپ اس میں تکلیف نہیں بھی ہے تو آپ کو فورا جو ہے وہ اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنا ہے اور ففٹی سے ابوب اگر آپ چلے گئے ہیں ایک دفعہ سال میں ایک دفعہ جو ہے وہ ایک ایک سری میموگرام کلاتے وہ آپ کریں اس سے یہ ہوتا ہے کہ کینسر ہونے سے پہلے بھی اگر کوئی چینجز آ رہی ہیں سٹیج زیرو میں ہے یا سٹیج ون میں بھی ہے تو آپ کا ارلی ڈائیگنوز ہو جائے گا اور اتنا ہی ارلی جو ہے وہ اس کا ٹریٹمنٹ ہو جائے گا اجیو ڈاکٹر صاحب اپنے انیسیزیا کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں تو جو پیگنٹ خواتین ہوتی ہیں مطلب دلیوری کے بعد انہیں کیا کمپلیکیشنز فیس کرنی کرتی ہیں یہ ہماری ناظرین کو ضرور بتائے گا کیونکہ یہ بہت ہی اہم سوال ہے دیکھیں کسی بھی قسم کا جب بھی انیسیزیا سرجری کے لیے دیا جاتا ہے تو اس میں میں نے بتایا سب سے اہم ہوتا ہے کہ سکریشن جو ہے وہ چیسٹ میں جمع ہونا سب سے بڑا خانسی آپ کو خانسی آ رہی ہے سانس پھول رہا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے فریش ہوای وینٹیلیشن کی ضرورت ہوتی ہے آپ نے اپنی بریدنگ ایکسرسائز کرنی ہے اپنے چیسٹ کے لیے گرم بانی کا بھاپ لے تاکہ اگر کوئی سکریشن جمع ہے تو وہ آپ کی نکل جائے اور آپ نے تھ ہنڈی کھٹی چیزیں ان سے آپ نے گریز کرنا ہے اس کے بعد جو مسلز کے اوپر ایفیکٹ آتے ہیں وہ آپ کو مسل ویکنس ہوگی جوائنٹ پین ہوگا مسلز ڈھیلے ہو جاتے ہیں جوڑوں میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اس کے لیے آپ نے ایک تو پانی کا بہت زیادہ استعمال کرنا ہوتا ہے دوسرا جو ہے آپ جب سرجری سے ریکاور ہو جائیں تو آہستہ آہستہ آپ نے واک شروع کرنی ہے اپنے آپ کو مومنٹ میں رکھنا ہے مستقل آپ نے بستر میں نہیں لیٹے رہنا جتنا آپ موف کریں گے جتنا آپ پ ڈائیٹ جو ہے وہ آپ نے ہیلتی ڈائیٹ سبزیاں فروٹس ویجیٹیبلز بہت ضروری ہیں اور اس کے علاوہ اگر سرجری ہوئی ہے تو آپ نے اپنی پوزیشن پوزیشن جیسے میں نے آپ کو بتایا آپ کا بستر جو ہے وہ نرم نہیں ہونا چاہیے سوفٹ گدہ ہوگا آپ ہی کمر میں درد ہو جائے گا زیادہ لیٹے موٹا تکیا ہوگا تو آپ ہی گردن میں درد ہو جائے گا بہت سر لوگوں کو شوق ہوتا ہے ہم ڈبل تکیا رکھے سویں اور جیسے موچے بھی ہوتا ہے یہ لیکن ہماری گردن جیسے ایک انچ آگے آئی تو ہماری سپائن جو ہماری ریڈ کی ہڈی ہے اس کے اوپر دس پاؤن کا پریشر آ جاتا ہے تو اسی طرح سے جب ہم انچا تکیا لیتے ہیں تو ہماری گردن ایسے آگے کی طرف جھگ جاتی ہے اور ہماری ریڈ کی ہڈی کے اوپر پوری رات پریشر رہتا ہے اس لیے جب ہم صبح سو کے اٹھتے ہیں تو ہمارے ہاتھوں میں کندوں میں گردن میں درد ہوتا ہے اور ہم یہ سوچتے ہیں ہم تو سو کے ریسٹ کر کے اٹ ہیں لیکن اس کے باوجود ہمیں گردن میں اور ہاتھوں میں درد ہو رہا ہے تو اس کی وجہ یہی ہے کہ اگر آپ نے جیسے آپریشن ہے سرجری ہے انیسیزیا کے بعد زائر ہے سرجری میں ہی دیا جاتا ہے انیسیزیا تو آپ کو زائر ہے آپ کو زیادہ دیر لیٹنا زیادہ دیر آپ نہ لیٹیں اپنی باڈی کو مومنٹ میں رکھیں اور اگر آپ لیٹتے بھی ہیں تو آپ اپنا پاسچر صحیح رکھیں تکیا اتنا موٹا نہ لیں بستر آپ کا پروپر ہونا چاہیے ہارڈ بیڈ ہونا چاہیے اگر آپ بی ٹیلی فون لیپ ٹاپ کیونکہ جب آپ فارغ ہوتے ہیں فون لیپ ٹاپ اور آپریشن کے بعد تو ٹائم ہی ٹائم ہے تو آپ نے آئی لیول پہ رکھیں جو ہے اپنا ٹی وی اپنا لیپ ٹاپ ہر چیز جو ہے وہ آئی لیول پہ رکھیں اچھٹوئی صاحب میں کچھ لوگ اس طرح سے بھی ہوتے لیٹے لیٹے موبائل بھی یوز کرے ہوتے اور کئی گھنٹے استعمال کرتے ہیں تو وہ کتنا خطرناک ہے ہاں جی یہ تو میں ہر جگہ اپنے اویرنس سیشن میں یہی بتاتی ہوں کہ بستر جو ہے بس آپ یہ سوچیں ایک کانسیپٹ رکھیں کہ بستر کا کام صرف سونا ہے اکثر لوگ کہتے ہیں ہم بستر پہ بیٹھ جاتے ہیں اور بیٹھ کے ہم لیپ ٹاپ یا وہ یہ بھی سب سے خطرناک ہے کیونکہ تھوڑی دیر کے بعد ہم سلپ ہو کے ہماری سپائن کرو میں آ جاتی ہے اور ہماری ریڈ کی ہڈی کے اوپر پریشر آتا ہے تو کوشش یہی کریں کہ بستر پہ صرف جب جائیں جب آپ نے سونا ہو اور اگر آپ نے کوئی بھی لیپ ٹاپ کوئی بھی چیز تو آپ نے تھوڑ آئی لیول پہ اونچا کر کے رکھیں فون بھی جو ہے تکیہ رکھ لیں تکیہ رکھے اس کو ایسے اس لیول پہ جو ہے وہ اور مستقل استعمال نہ کریں جیسے اگر آپ نے موبائل لیپ ٹاپ یوز کرنا ہے پندرہ بیس منٹ کے بعد آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنے ہاتھوں کو سٹریچ کر لیں تھوڑا سا آپ موف کر لیں تاکہ کنٹینیوسلی اگر آپ کسی بھی چیز کا استعمال کنٹینیوسلی آپ لیٹے ہیں گھنٹوں آپ آدھے گھنٹے کے بعد اوٹ جائیں کروٹ لے لیں ا اگر آپ بیٹھے ہیں تو دو چار قدم چل لیں اپنی باڈی کی پوزیشن آپ چینج کرتے رہیں اگر آپ پندرہ بیس منٹ کے بعد اپنی باڈی کی پوزیشن چینج کرتے رہیں گے تو آپ کو بہت سارے آپ مسلز کے پرابلم اپنے جوڑوں کے در سے بھی نجات حاصل کر لیں گے ٹھیک ہے جی ایک چھوٹا سکھا لیتے ہیں وقت کے بعد حاصل ہوں گے ہمارے ساتھ میں جی نازرین خوش آمدین ڈاک صاحبہ ہم بریک سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے انیستیزیا کے حوالے سے اچھا جو ڈلیوری کے بعد جو مدر ہوتی ہیں جن کے بچے ہو جاتے ہیں اور ان کو فیٹ کرانا ہوتا ہے تو کس پوسچر میں ان کو فیٹ کرانا ہوتا ہے کیونکہ انیستیزیا کے بعد جو کامپلیکیشنز ہوتی ہیں اس میں کیا بچوں کو بھی اس کا اثر ہو سکتا ہے بچے کو فیٹ کرانا ہوتا ہےになی دیا ہے اور انیستیزیا دیا ہے ایسی سیکشن ہو عباسی اس میں بچوں کو فیٹ کرانا اگر اگر آپ کو بی بی کو فیٹ کرانا ہوتا ہے تب بھی آپ کی بائیں ہوتا ہےelineaire و فیٹ کرانا ہے بچے کو پوچڈ کیے دیا ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم پیشن کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ نے اپنے 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 پیشن یہ بتاتے ہیں کہ آپ نے اپنے بپن عن طرف occurs رہے ہیں کیا اور دوسرا اگر اپیڈیورل لیا ہے تب بھی آپ بھی بیک میں پین ہوگا تو پیشنٹ کو جو ہے وہ پر بیک پہ سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے کہ پیچھے سے جو ہے جو اس کی سپائن پیچھے کا کرو ہے جو ہمارا گڑا ہوتا ہے اس میں آپ ایک کشن رکھیں تاکہ آپ کی کمر جو ہے وہ اور بچے کو جب آپ نے ایسے جھکا نہیں لینا بچے کو اپنے کلوز کر کے پھر آپ نے اپنی بیک کو فل سپورٹ دے کے بیوی کو سپورٹ دے کے اور آپ نے ایسے جگہ پہ بیٹھنا ہے جس میں آپ کا بیڈ سوفٹ نہ ہو آپ کا جو سوفا ہے وہ سوفٹ نہ ہو اور فل سپورٹ کے ساتھ پھر ہم اب پیشنٹس کو بتاتے ہیں کہ اس طرح بچے کو کیری کرنا ہے اور اس سے بیک سپورٹ کے ساتھ بچے کو کلوز کر کے اس کو فیڈ کرانا ہے ٹھیک ہے جو صاحبہ کیونکہ کچھ راکھتین وہ شکایت کرتے ہیں بعد میں گیپ آ چکا ہے پین ہے مسلسل تو یہ میرا خواہ سے یہی ساری چیزوں کی علامات ہوتے جس کی وجہ سے احتیاط نہیں کر پاتی ہیں اگر ان کے ظاہرہ آپ جیسے آپ بھی بتا لیے ہیں کچھ لوگوں کو اویئر نہیں ہے ان ساری معاملات سے تو بعد میں وہ کس طرح سے ان ساری چیزوں کو ریکاور کر سکتے ہیں اصل میں ہوتا یہ ہے جب پریگننسی ہوتی ہے یا آفٹر ڈیلیوری مسلس ویک ہو جاتے ہیں ہمارے پیٹ کے مسلس جو ہیں وہ کمزور ہو جاتے ہیں تو جیسے میں ہمیشہ بتاتی ہوں ہماری یہ ریڈ کی ہڈی ہے یہ ہمارا پیٹ ہے یہ ہمارے پیٹ کے مسلس ہے لیکن جب ڈیلیوری ہوتی ہے یا پریگننسی ہوتی ہے اس کے بعد ہمارے مسلس جو ہیں ڈھیلے ہو جاتے ہیں اور یہ یوں نیچے کی طرف لٹک جاتے ہیں بڑے ہو جاتے ہیں نا پہلے اتنا سائز ہے پھر یہ ڈھیلے ہو جاتے ہیں دریوڑی کے بعد ہی مسلس ڈھیلے ہو جاتے ہیں لوز ہوتے ہیں تو ہمارا گریویٹی جو ہے زمین ان کو نیچے کی طرف کھینچتی ہے اب یہ چپکے ہوئے ہوتے ہیں ہمارے سپائن کے ساتھ تو ہمارا سارا پریشر ہمارے سپائن پہ آتا ہے تو اس کے لیے ہم ایک تو یہاں بیک پہ سپورٹ بتاتے ہیں دوسرا ہم یہ بتاتے ہیں کہ پیٹ کو ٹکن کریں ٹکن کے لیے ہم بیلٹ بتاتے ہیں پیشنٹس کو کیونکہ وہ بیلٹ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا جو ڈاکٹر گائنوکولوجست اگر آپ کا سی سیکشن ہوا ہے سی سیکشن اگر ہوا ہے تو وہ آپ کو بتائے گا کہ کتنے عرصے کے بعد آپ بیلٹ یوز کر سکتے ہیں لیکن اگر کوئی سپائنل انیسیزیا کا پیشنٹ ہے تو سپائنل انیسیزیا دیا وایا ہے یا اپی ڈیورل دیا وایا ہے اور اس کا جو ہے آپریشن میں ہم اس کو بیلٹ یوز کرا سکتے ہیں تو پیشنٹ کو کہتے ہیں کہ آپ بیلٹ پہنے ابڈومنل بیلٹ جو ہے وہ آپ اس کی سپورٹ کریں اور کچھ ابڈومنل ایکسرسائزز جسے پوسپارٹم ایکسرسائزز کہتے ہیں وہ سپیشل ایکسرسائزز کرائی جاتی ہیں جس سے پیٹ کے مسج پین ہے تو پین مینجمنٹ کی جاتی ہے اور ان کے مسجل جو ڈھیلے ہو گئے ہیں اس کے لیے بیلٹ پہ سکرائب کی جاتی ہے واک بتائی جاتی ہے سرٹن ایکسرسائز بتائی جاتی ہیں اور کچھ ایسی پوزیشن اگر وہ اس میں بیٹھیں گی تو وہ درد دوبارہ ہو جائے گا اچھا وہ ڈائیٹ میں بھی بتائیے گا لازمی وہ ڈائیٹ میں کیا کیا چیزیں لے سکتے ہیں ڈائیٹ میں جو باقی تو جیسے جن کو کوئی پرابلم ہے ڈائیٹک ہیں تھارائیٹ کا مسئلہ ہے یا کوئی ہے وہ تو ظاہر ہے اس کی حساب سے اپنی احتیاط کریں لیکن جنرلی جو ہے ڈائیٹ میں آپ نے ایک رول یہ بنانا ہے میں نے جیسے بتایا اپنا ویٹیمین ڈی جو ہے وہ آپ نے مینٹین رکھنا ہے ویٹیمین ڈی اگر آپ مینٹین رکھیں گے آپ کا ایمیون سسٹم سٹرونگ ہوگا اس کے علاوہ آپ اومیگا تھری کا استعمال کریں اومیگا آپ کو پورٹری کی مسئلہات ہیں مچھلی ہے انڈے ہیں مرگی ہے اس کا مرگی کا گوشت ہے اس میں جو ہے وہ بہت زیادہ مقدار میں موجود ہوتا ہے انڈے کی زردی بھی جو ہے وہ بہت افیکٹیو ہے آپ کے بریسٹ کینسر سے بچانے کے لیے اس کے علاوہ آپ نے موسمی پھل کھانے ہیں اور رستار فروٹ جیسے ویٹیمین سی جس میں بہت بڑی تعداد میں موجود ہوتا ہے ویٹیمین سی ہمارے جسم میں رپیئرنگ کرتا ہے ہماری گروت کرتا ہے ہمارے جتنے بھی رستار پھل ہیں اب کینو ہے مالٹا ہے لیمو ہے اور گریپس وغیرہ ان سب میں بڑی مقدار میں موجود ہوتا ہے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ برگر پیزا یہ جتنے بھی جنگ فروٹ ہیں ان سے بچیں ایسیڈک فوٹ کولڈ ڈرنگ سوڈا ڈرنگ اور یہ جو ڈبے کے جو دود ہیں یہ پیسچورائز جو فروٹ ہیں ان سب سے بچیں نیچرل ڈائٹ پہ رہیں اور تھرٹی منٹس کی واک کریں پانچ دین ہفتے میں جو کہ ڈبلیو ایچو بھی ریکمینڈ کرتی ہے اور پانی کا بہت زیادہ خیال رکھیں کم سے کم آٹھ گلاس پانی جو ہے وہ روز پی ہیں جس سے جو ہے وہ آپ کی باڈی سمجھیں واش ہو جاتی ہے جتنے ٹاکسنز ہیں آپ کا میٹابولیزم ساری چیزیں جو ہیں وہ ٹھیک رہتی ہیں ٹھیک ہے ٹاکس صاحب ہے کیونکہ بھی ہم ڈنگی کے حوالے سے اگر ہو گیا مائلڈ اٹیک ہوا ہے سپوز آپ کو تھوڑا سا ہوا ہے کیونکہ اس کا ٹائم پیریڈ جو ہے وہ دو سے لے کے دس دن تک کہا جاتا ہے یوجیلی سیونٹو ایٹ ڈیز بھی کہا جاتا ہے لیکن ہوتا یہ کہ اگر آپ کو بخار ہے دو دن آپ کو بخار ہوا ایسا بخار ہے ہلکا مطلب آپ اسے کنٹرول کر سکتے ہیں تو انیشیلی جو ہے وہ آپ نے پہلے تو ٹیسٹ کرایا اگر آپ کو بخار آیا اگر آپ کا این ایس ون جو ہے وہ اینڈیجن ٹیسٹ پوزیٹیو آتا ہے اور آپ کا جو ہے یہ ڈینگی جو ہے وہ پوزیٹیو ہے تو پھر آپ کوشش یہی کریں کہ آپ ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں پیراسیٹ امول لے لیں جس سے جو ہے وہ آپ کا بخار کنٹرول ہو جائے اسپرین ڈیسپرین اس طرح کی بلڈ تینر جو ہے وہ نہ لیں اگر آپ کا بخار جو ہے وہ کنٹرول ہو جاتا ہے پیراسیٹ امول وغیرہ سے تو ویل ان گوڈ اس کے بعد جو ہے دو دن کے بعد اگر بخار اتر جاتا ہے اس کے بعد آپ کے پیٹ میں درد ہے بلڈ پریشر آپ کا لو ہو رہا ہے آپ کے مسودوں سے خون آ رہا ہے یا آپ کی باڈی پہ ریڈ پیچز پڑ رہے ہیں تو یہ پھر میڈیکل امرجنسی ہوتی ہے اور آپ کو اس میں ڈاکٹر کے پاس جانا بہت ضروری ہوتا ہے کوشش کریں کہ آپ کو جب بھی کوئی تکلیف ہو ڈاکٹر سے کنسلٹ کر لیں تو وہ سیف سائیڈ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے جی ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ ادا کروں گی ہمارے ناجین کیا پیغام دینا چاہیں گی جی بس میں یہ کہنا چاہتی ہمیشہ ہر جگہ میرا یہی ایک پیغام ہے کہ بے شک صحت جان یہ سب ہماری اپنی ہے گورمنٹ جو کرے ہمیں انتظار نہیں کرنا کہ کوئی دوسرا آئے اور ہماری مدد کرے ہمارے لئے گورمنٹ آئے وہ اسپری کرے تو ڈینگی ختم ہو ہمیں اپنے طور پر اپنی جان بچانی ہے نہ صرف اپنی جان بچانی ہے بلکہ ہمارے ساتھ ہمارے بہت پیارے جو ہم سے اٹیچ ہیں اگر ہماری بے پروائی کی وجہ سے یا ہم بلیم گیم کھیلنے کے چکر میں جو ہے اس انتظار میں رہے اور ہمارے پیارے ہم سے دور ہو گئے تو وہ ہمارے لئے زندگی بھر کا جو ہے وہ ایک دوک رہے گا اپنی زندگی ہے اس کی حفاظت کریں تینکیوز پاکستان زندہ تینکیوز پاکستان زندگی چھوڑا ساکھ پہ لیں گے وفے کی بات اور مہمانوں کے ساتھ ہوں گے ہمارے ساتھ